اسلام علیکم جی کیا حال چالک ایسے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے امیدہ خیر خیر یسے ہوں گے آپ سب کا ویلکم ہوگا اس بلوگ میں اب ہم انشاءاللہ نکلنے لگے آفیس کے لیے اب اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو بھو جو لال والا بٹن ہے اس کے ساتھ سکیم کرو یا پھر محفل جمعو مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہاں آپ کو انکل سے ملواتے ہیں اسلام علیکم انکل کیا حال چالک ایسے ہو ٹھیک ٹھیک ہے اب میں زہر کے نماز ادا کرنے لگا ہوں لے جی آج ہم آگے تھے جلدی گھر اور میں نے تھوڑی تھوڑی کٹنگ شٹنگ کرانے علی تھوڑی ملنگو والی حال ہے تو ہی بھی ہے میں بات سیئی کٹنگ شٹنگ کرا لیتے ہیں عید پہ رش بڑا ہوتا ہے کٹنگ علی دکانوں پہ تو تھوڑے دن پہلے میں نے کہا کروا لیتے ہیں تو چلتے ہیں کٹنگ شٹنگ کراتے ہیں پر اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ انکل کتنی محنت کر رہے ہیں یہ دنڈیوں پہ پتے علی کر رہے ہیں ماشاءاللہ اتنا محنت علی کام چھوٹے علو بڑے علو نہیں ایسے علی کرتے اس طرح اس سے ساوڑا ہی کام ہے یہ یہ مہندی مڑا رہا ہے ساپ باس لے جی انکل مہندی بنانے کا طریقہ بتانے لگے ہیں گوڑ سے سماعت فرما لیں نیا فرمولا ایجاد ہو رہا ہے نیا فرمولا ہے یہ کوئی نیا ایجاد ہو رہا ہے نیا فرمولا کے ساتھ بہت اچھا رہی بہت ہے جی بتائیں میں ابھی بتاتا نہیں ساپ باس یار یہ اس طرح نہ کریں چلیں آپ لوگ کمینٹس میں بتائیں اگر آپ کو جاننا ہے زیادہ کریو سٹی ہے جاننے کی پھر انشاءاللہ اقلی بلوگ میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے سارا ڈیٹیل سے اس کی ریسپی وغیرہ کیا سین ہے میں نے کٹنگ کروانی تھی تو میں کٹنگ والی دکان پہ پہنچ چکا ہوں لے جی کٹنگ والی بھائے ہمیں اسی طرح ہی کچھر سٹھ لگا گیا ہم اسی طرح ہی چھوڑ کے چلے گیا نماز پڑھنے کیلئے اب بھائیتا ہمیں اس طرح ہی کچھر دکان پہ پہنچ چکا ہوں لے جی کٹنگ شٹنگ کر آ گیا آپ کا بھائی گھر آ چکا ہے بھائی کی لوگ چیک کریں کیسی لگ رہی ہے یار بھائیتنا سندر کیوں ایسا کیا ہے میرے چہرے میں نظر نہیں لگا لی کچھ بھی اب جی دیکھتے ہیں ستاری میں کیا بنایا ہے نماز پڑھا پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملے سببہ سپڑھا ستاری میں ہمارے پاس سٹوبری کا جوس ہے دھائی بلے ہیں نائس سٹوبری کا جوس آپ کے بھائی نے خود بنایا تھا پہلے ہم نے لی تھوڑی سٹوبری اس کے بعد ہم نے جوسر مشین پکڑی اس کے اوپر جگ کو فٹ کیا اس کے بعد اس میں سٹوبریاں ڈالی آدھا چمچ کالا نمک ڈالا ایک گلاس پانی کا ڈالا اس کے بعد ہم نے سب چیزیں ڈال کے اس کو کٹ دیا گرینڈ چینی ڈالا بھول گیا تھا تو اس کے بعد ایک کپ چینی ڈالی اور یہاں پہ ہمارا جوس ہو چکا ہے ریڈی تھوڑے در بعد آپ کے بھائی نے پیچھ آئے اور معنی نہ کرنا آپ کا بھائی اب تو تھوڑا سا تھوڑا عجیب سا لگ رہے تو آپ لوگ انہیں ٹینچن نہیں لینی انشاءاللہ دفتے تک پھر سیٹ ہو جائے گا آپ کا بھائی تو انشاءاللہ پہ کسی طرح چلتا لے جی بلوگ کو کرتے ہیں ادھا ہی انڈ آج کل ذرا سل بلوگ پہ جائے نہیں جا رہا کیونکہ سنی بھائی ہائنی ہو گئے میں تکاف پہ تو اس لئے دل نہیں کرتا جانے کا اکیلے تو اس لئے مزہ داری نہیں آتی اس لئے جی بلوگ کو کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا